پاکستان کے نامور شہروں میں ایک شہر سرگودہ شاہینوں کا شہر سرگودہ سرگودہ شہر کی بنیاد ایک انگریز خاتون لیڈی ٹروپر نے انیس سو تین میں رکھی سرگودہ شہر پاکستان کا پہلا شہر ہے جس کو ماسٹر پلان کے تحت آباد کیا گیا اس کے بعد فیصل آباد اور اسلام آباد دو شہروں مزید ماسٹر پلان کے تحت آباد ہوئے اٹھاروں ساٹھ کی بات ہے جہاں آج کل گول مسجد ہے وہاں ایک طالاب ہوتا تھا اور طالاب کو فارسی زبان میں سر کہتے ہیں اس گول طالاب کا مالک ایک ہندو سادو تھا جس کا نام گودہ تھا جس کی وجہ سے نو آباد شہر کا نام سرگودہ رکھا گیا پاکستان بننے کے بعد بھی اس جگہ کو گول خوک آ جاتا رہا اپنی جوگرافی آئی اہمیت کے پیش نظر بہت جلد آبادی بڑھتی گئی اس اہمیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے انگریز حکومت نے پہلے یہاں پر ایک عسکری سطح کا ائرپورٹ بنایا ایک فوجی چھاؤنی تعمیر کی انیس سو انچاس میں اس کو تحصیل کا درجہ دیا گیا جو ترقی کرتے کرتے بعد میں زلہ اور پھر ڈیویجنل ہیڈکوارٹر بنا تقسیم پاکستان کے وقت قانون ساز اسیملی کی ایک نشست تھی جو مسلم لیگ کے امیدوار نواب سر محمد حیات قریشی نے جیتی تقسیم کے وقت یہ علاقہ مسلم لیگ کا گھر تصور کیا جاتا تھا انیس سو چیلیس کے انتخابات میں بابا قوم نے دو دفعہ سرگودہ کا دورہ کیا اہل سرگودہ کی آمدنی کا زیادہ انحصار ذرائی پیداوار پر ہے کنو، سنگترہ، مسمی، فروٹر، بلڈ مالٹا، ریڈ بلڈ مالٹا اور گریپ فروٹ کی پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے چاول کی پیداوار میں گیاروہ جبکہ گنے کی پیداوار میں دنیا میں آٹھوے نمبر پہ ہے دیگر ذرہ اجناس میں گندم، چنا، جو، باجرہ، مکعی، سبزیاں، امرود، جامن، عام بھی بکسرت اگائے جاتے ہیں مچھلی فارم، گائے، بکریاں اور بھیسوں کے فارم کے علاوہ کبوتر اور موروں کی افضائشی نسل کے لیے الگ فارم ہیں دو انڈسٹریل ایریاں ہیں سلانوالی میں لکڑی کا بہت امدہ کام ہوتا ہے جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اپنی ذرائی پیداوار کی وجہ سے سرگودہ کو کیلی فورنیا آف پاکستان کہا جاتا ہے میڈیا کی دنیا میں سرگودہ سے نو مقامی اخبار، تین قومی اخبار، دو ریڈیو چینل، نائنٹی تھری اور ایف ایم، نائنٹی سکھ، تین ٹی وی چینل، انڈسٹ نیوز، دھوم ٹی وی اور رائل نیوز پانچ ماہنامہ رسالے، مزید دس پرائیوٹ ریڈیو چینل بھی کام کرتے ہیں تعلیمی میدان میں ایک یونیورسٹی، ایک میڈیکل کالیج، ایک لا کالیج، ایک ٹیوٹا کالیج اور ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور عوامی تعلیم کے لیے سولہ کالیج، پانچ کامرس کالیج، ایک پی ایف کالیج، اکتیس سے زائد پبلک کالیج اور ارگام سکول انڈ کالیج کا ہیڈ کورٹر ہے اقوام مہتحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی تیس فیصد جبکہ سرگودہ کا لیٹریسی ریٹ اسی فیصد کے قریب پہنچ چکا ہے صحت کے میدان میں بھی اللہ کے فضل سے کسی سے پیچھے نہیں ہے سیکڑوں سرکاری اور غیر سرکاری اسپتال، دو ٹراما سینٹر، شوکت خانم اور آخان کے کوالیشن سینٹر بھی کام کر رہے ہیں شہر کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ بازاروں میں ہر چیز بازار الگ الگ ہیں مثلاں کپڑے، کتابے، جوتے، برطن، زیورات، رنگ، روغن، لکڑی، سبزی، فروٹ اور لوئے کے زمان کی مارکٹی الگ الگ ہیں دینی تعلیم کے لیے بے شمار مدارس موجود ہے پاک فوج کی ایک چھاؤنی، ایک ٹرننگ سینٹر، ایک ریماؤنڈ، ڈیپو، پی اے پی ایف کا عالمی شورت یافتہ مصحف، میر، بیس، کرکٹ کا ایک انٹرنیشنل اسٹیڈیم بھی موجود ہے اہل سرگودہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں دشمن کی فضائیہ کے حملوں میں افواج پاکستان کے ساتھ دینے پر نشانے استقلال اور صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا پاکستان میں یہ اعزاز سرگودہ، سیالکوٹ اور لاور کے علاوہ کسی شہر کو حاصل نہیں انیس سو پیسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں شاندار کردار پاک فوج سے محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ چوکوں کے اکثر نام عسکری ہیں جیسے شاہین چوک، غوری چوک، بم چوک، ٹینک چوک اور توپ چوک وغیرہ راشد مناس نشانے حیدر کا آبائی وطن بھی سرگودہ ہے کرنر غلام حسین نشانے جرد جو کہ پیسٹھ کی جنگ میں نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے اس کے علاوہ پیسٹھ کی جنگ کے ہیرو سرفراز رفیقی، ایم ایم عالم کا تعلق بھی سرگودہ سے تھا دنیا کے خوفناک جنرل جس کی قابلیت کو پوری دنیا کے عسکری ماہرین تسلیم کرتے ہیں یعنی جنرل حمید گل کا تعلق بھی سرگودہ سے ہے انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں دنیا کا حیرت انگیز مارکہ جس میں پاکستان کے ہواباز نے صرف چوتیس سینکنڈ میں انڈیا کے پانچ جہازوں کو ٹکڑوں اور شولوں میں تبدیل کیا وہ تاریخی مارکہ بھی سرگودہ کی سرزمین پر لڑا گیا روس افغان وار کے اہم کردار جنرل غلام محمد کنڈان کا تعلق بھی سرگودہ سے زلہ سرگودہ میں چھے تحصیلیں انسٹھ ٹاؤن کمیٹی ایک سو اکسٹھ یونین کونسلیں ہیں زلہ سرگودہ کی عبادی انیس سو اٹھانوے کی مردم شماری کے مطابق چھبیس لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو اناسی جبکہ شہر سرگودہ کی عبادی چار لاکھ اٹھان ہزار چار سو چالیس افراد پر مشتمل ہے عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا گیاروہ بڑا شہر ہے جو کہ فیصلہ باد سے چورانوے لاہور سے ایک سو باتر جبکہ موٹروے سے اٹھالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کل رکبہ پانچ ہزار آٹھ سو چوراسی مربع کلومیٹر ہے دریا جیلم اور چناب کے درمیان ایک خوبصورت شہر ہے ایک چھوٹا تھا پہاڑی سلسلہ کرانہ بار ہے جو اپنے کرش کے میار کی وجہ سے پنجاب بھر میں مشہور ہے نبے پرسن لوگوں کی زبان پنجابی دس پرسن اردو جبکہ ہند کو پشتو پوٹوہاری کشمیری سرائی کی بولنے والے بھی موجود ہیں یہاں پر ایک ذرائی کالج اور بہترین نہری نظام ہے زلہ میں قومی اسمبلی کے پانچ اور صوبائی اسمبلی کے دست نشستی ہیں موٹروے کی پانچ انٹرچینج زلہ بھر کو لنک کرتی ہیں سرگودہ کی چند اہم شخصیات ملنگی اصل نام احمد خان تھا انگریز حکومت میں حریت پسندوں کی قیادت کی اور لگاتار چھبیس سال تک انگریز حکومت کا امن حرام کیے رکھا آپ کا یہ نعرہ بہت مشہور ہوا تھا دن نو راج فرنگی دتے رات نو راج ملنگی دا فتح خان بلوچ آپ انگریز حکومت کے دوران شہپور سائیوال اور خشاب کے علاقے پر مشتمل ایک آزاد ریاست کے حکمران تھے آپ کی زندگی میں انگریز اس خطے پر قابض نہیں ہو سکا مفتی محمد شفی صاحب سراج العلوم آپ سرگودہ کے سرزمین پر آزاد وطن اور مسلم لیگی کے پہلے آواز تھے جو انتہائی نڈر اور بباک رہنمہ تھے خواجہ زیاوددین سیالوی آپ کی انگریز حکومت کے مخالفت اور آزادی کے جد و جہد تاریخ کا ایک سنیرہ باب ہے آپ انگریز کے باغی تصور کیا جاتے تھے آپ نے تحریک اور ترک موالات تحریک کے خلافت برپور کردار ادا کیا خواجہ کمردین سیالوی آپ نے تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا اب مسلم لیگ کے صوبائی رہنمہ تھے آپ نے آزادی کے بعد ختم نبوت تحریک نظام مصطفیٰ میں قائدانہ کردار ادا کیا